ہائی فرنس السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل رئیسہ کی پیار سے بھری پیاری سی دنیا میں آپ سبی کا سواگت ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پر ایک بہت زیادہ سمپل بہت زیادہ گوڈ لکنگ اور آپ اس کو بہت زیادہ آسانی سے بنا سکتے ہیں بگنرز کے لئے کافی زیادہ آسان ہوگا یہ ڈیزائن بنانا یہاں پر فیلحال میں ابھی آپ کو میرا جو کرتا ہے وہ دکھا رہی ہوں جو میری کسٹمر پہن کر دکھا رہے ہیں وہ ان کی میں پہنچے کا ڈیزائن آپ کو بتانے والی ہو یعنی جو پہنٹ ہے اس کی بوٹم کا ڈیزائن کافی زیادہ آسان ہے بنانا تو چلیے دیر کس بات کی بناتے ہیں ڈیزائن اور دکھاتے ہیں تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے جو ان کی پہنٹ ہے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھی تھی میں نے پلازو پینٹ سوچا تھا ان کو بنا رہا ہے مطلب جو سٹریٹ پلازو آتی ہے وہ میں بنا رہی تھی پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کچھ ڈیزائن بنا کر اینکل میں بنا دینا تو یہاں پر میں نے جو بھی میرے پاس گھرتی کا کپڑا بچا تھا وہ بھی میں نے اسی پینٹ کے ساتھ میں رکھا تھا تاکہ میں آگے ڈیزائن وغیرہ بناوں گی تو میں وہ یوز کر لوں تو کافی کم کپڑا بچا تھا کم کپڑے میں ہی میں بنا رہی ہوں تو وہ بس یہاں پر میں نے اینکل میں کٹنگ کر لی ہے اب یہاں پر میرے پاس اتنا ہی کپڑا بچا ہے زیادہ نہیں بچا ہے وہ بھی آگے پیچھے مطلب ایک پیس بڑا ہے ایک پیس چھوٹا ہے تو جو چھوٹا ہے اسی کے حساب سے اکورڈنگ بنانا پڑے گا تو بڑے کو میں نے نکال دیا ہے کٹنگ کر کے جو چھوٹا ہے اسی کا لے سکتی تھی کیونکہ ایک ہی پہنچے کو آئے گا چھوٹا بناوں گے تو دونوں پہنچے کو آئے گا اور یہاں پر میرے پاس چینج کا کپڑا نہیں تھا تو یہاں پر میں نے ساڑھے تین انچ کا کپڑا اس کو لمبے میں کٹ لیا ہے بس اب اس کپڑے کو بیچ سے میں کٹوں گے اور اس کو چینج کا بنا لوں گی تو یہاں پر اس طرح سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس چینج کا کپڑا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ ہی بنا سکتے ہیں تو بس اس کو بیچ میں سے کٹنگ کریں گے اور اس کو جوڑ لے گی موسیقی سلائی ہے وہ لگ چکی ہے مطلب ہم نے کپڑے کو جوڑ لیا ہے اور ہمیں کپڑے کو یہاں پر فولڈ کرنے کے بااد دیکھیں جو جہاں پر سلائی ہے وہی پر ہمیں مارک کرنا ہے اور اس طرح سے مارک کر کے میں یہاں پر کپڑے مطلب دیزائن تیڑا نہیں ہونا چاہی اس وجہ سے میں ایک ہی سائیڈ سے مارک کر رہی ہوں اس کو ٹیپ کر کے دوسرے سائیڈ پر بھی وہ دیزائن آ جاتا ہے مطلب جو بھی مارکنگ ہے ہماری وہ وہاں پر دوسرے سائیڈ پر بھی آ جاتی ہے اس کو اچھے سے سیکیور کرنے کے بعد جو ہماری مارکنگ ہے اسی کے اوپر سے سٹیچ کرنا ہے جیسے ہم نے مارکیا ہے اسی کے اوپر اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سلائی کے سائیڈ میں ہمیں مارکیا ہے تو بس اس کو یہاں پر اس طرح سے ہمیں سٹیچ لگانا ہے سٹیچ لگانے کے بعد ہمیں کٹ لگانا ہے جو بھی کپڑے یہاں پر آیا ہے اس کو کٹنگ کرنا ہے وی کا شیف دے دینا ہے پھر اس کو کپڑے کو سیدھا کر دینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو جوڑ دیں گے سلوار کے ساتھ میں تو سیدھا ہم نے کر لیا ہے جوڑنا کس طرح سے ہے کہ جو کپڑا ہمارا ہے سلوار کا اس کو ہم الٹا رکھیں گے جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے جائے گی اور جو الٹی سائیڈ ہے وہ اوپر آئے گی تو یہاں پر کنارے سے کنارے کو جوڑنا ہے جوڑ کر ہمیں لگا دینی ہے ایک کنارے کی سلائی تو اس کے بعد ہم جو دیزائن ہے اس کے کورنر کی سلائی بھی لگا دیں گے تو اسی طرح سے ہمیں سب سے پہلے سائیڈ کی سلائی لگا دینی ہے کنارے کی اب یہاں پر جو ہمارا ڈیزائن ہم نے بنایا ہے تو اس کے کنارے کو ہم یہاں پر سیکیور کریں گے کنارے کی سلائی لگا کر تو اب یہاں پر اسی کپڑے کو سیدھا کر کے یہاں پر ایک اوپر سے کنارے کی سلائی لگا دیں گے اور یہ جو ڈیزائنیں بن کے تیار ہو گیا ہے نا کتنا آسان بنانا تو اگر وگنرز ہیں تو آپ کو سچ میں بہت ایزی لگے گا یہ ڈیزائن بنانے میں کافی زیادہ آسان ہے بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھا اس کا لک آتا ہے اب آپ اس کو بناو گے نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ڈیزائن ہے سچ میں بہت ہی زیادہ آسان ہے اور جو ایکسٹرہ کپڑا ہے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا جو جو دکھا رہی ہیں یہاں پر جو سپیس بچا ہوا ہے یہاں پر آپ ایک بٹن ڈال سکتے ہیں بٹن ڈالنے سے اس کا لک جو ہے نا اور اچھا آتا ہے اب ضرور سے اس میں بٹن نہیں ہے پھر اگر آپ کو ہینڈ ایم رائٹ ری آتی ہے تو ایک چھوٹو سا پھول بنا دیجئے گا تو یہاں پر اب بس میں اس الوار کو تیار کر رہی ہوں یعنی کی سلوار کو جوڑ رہی ہوں اور سلوار کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ ہی میں یہاں پر جو سٹیچ لوکنگ ہے وہ بھی کری لیتی ہوں کیونکہ پھر اس کو بعد میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک کی ساتھ میں جب سٹیچ کری رہی ہوں تو میں سٹیچ لوکنگ بھی ساتھ میں کر لیتی ہوں اسی وجہ سے میں سپیکو کی مشین کو یوز کرنے لگی ہوں ورنہ میں پہلے اس کو صرف سٹیچ لوکنگ پیکو کے لیے یوز کر دی تھی لیکن ابھی میری وہ جو مشین ہے تھوڑا سا میرا اس کا وائر کا کچھ پروبلم ہو رہا تھا اس وجہ سے نکال کر رکھی تھی تو بس اسی مشین میں ساری چیزیں کر لیتی ہوں اور بس یہاں پر دیکھیں سٹیچ لوکنگ بھی کر چکی ہوں بس اسی طرح سے میں نے سیکیور کر لیا کپڑے کو تاکہ کہ کہیں سے بھی کپڑا جو ہے خراب نہ ہو جائے اس کے اوپر سے الاسٹک لگا کر ہماری جو پینٹ ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی میں کافی کم کپڑا تھا اور جو میرے کسٹمر تھے ان کو 3-4 سلیوز ہی چاہیے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3-4 سے اگر زیادہ بن پائے تو بنا لینا لیکن بنا نہیں تو میں نے 3-4 ہی رکھنے کی کافی زیادہ کوشش کی لیکن نہیں بن پائے تو میں نے سوچا چلو اس کو پینٹ کا تھوڑا سا کپڑا بچ رہا تھا تو اس کو لگا دیتے ہیں سلیوز پہ اور اس طرح سے میں نے بٹن بھی لگائیں تاکہ یہ اور اچھا لگے دیکھئے یہاں پر میں نے سلوار پہ بھی اس طرح سے دونوں پہنچے پہ میں نے بٹن لگائیں تاکہ یہ دونوں دیکھنے میں اور اچھا لگتا ہے دونوں کا کانٹراسٹ میں دونوں کا میچ ہو جائے تو اور بھی اچھا لگتا ہے جب کسٹمر نے پہنا اور انہوں نے ٹرائے کیا تو ان کو کافی زیادہ پسند ہے اور اس کا نیک میں نے بہت زیادہ مطلب دیزائن نہیں رکھا ہے سیمپل میں ہی رکھا ہے انہوں نے کہا بھی تھا کہ سیمپل میں ہی بنانا تو سیمپل میں ہی بنایا ہے سچ میں بہت پسند آیا ہے ان کو اور وہ بہت زیادہ خوش تھی میرا جو ڈیزائن ہے وہ دیکھ کر تو وہ بول رہتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر آپ سیمپل بناتے ہو تو مجھے بہت اچھا رکھتا ہے سیمپل سیمپل ہی بنا کر دینا تو سیمپل میں ایزی وی میں نے بنایا ہے آپ کو کیسا لگا ضرور بتانا اگر پسند آیا تو پلیز ایک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر لیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں نئی انرجی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بابائی اور تیکیش موسیقی